اگر پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی اپنی منطق کے مطابق تو فوج سے تعلقات ان کے بڑے برے ہونے چاہیے تھے کوئی مائیکہ لال کوئی معاشی کرائسز کوئی لوگوں کا بہران کوئی لوگوں کا غصہ کوئی معیشت کی بدحالی ہمیں ہلا نہیں سکتی جب آپ یہ بیان دیتے ہیں تو آپ فوج کے سربراہ کی اوپر ایک ایسا بار ڈال دیتے ہیں دنیا میں شاید کوئی ایسی حکومت یا اس کے نمائندگان ہوں گے کہ ان کے مو سے الفاظ ابھی نکلتے ہوئے ختم نہیں ہوتے کہ ان الفاظ کی نفی یا ان کے اپنے بیانات سے آ جاتی ہے یا حالات سے آ جاتی ہے ابھی کل ہی وزیراعظم پاکستان عمران خان دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ حکومتیں تھیں ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کے تعلقات فوج سے خراب ہوئے اور آج چوبیس گھنٹے سے کم عرصہ گزرنے کے بعد ٹرانسپریسی انٹرنیشنل نے جو ریپورٹ ریلیز کی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی نسبت دوہزار انیس میں پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے جی آپ نے صحیح سنا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے اگر پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی اپنی منطق کے مطابق تو فوج سے تعلقات ان کے بڑے برے ہونے چاہیے تھے اور صرف ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی دوہزار انیس کی ریپورٹ نہیں ہے اگر آپ آج کا نیوز اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو اپر فولڈ کے اندر آپ کو ایک خبر نظر آئے گی جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ خبر پختونخواہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے اس کی کابینہ کے پانچ منسٹر اور بیس میمبر اسمبلی چیف منسٹر کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ بتا کیا رہے ہیں بتا یہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ بیڈ گورننس کرتے ہیں اور مبینہ طور پر اس خبر کے مطابق ان ایمپیز اور منسٹرز کا خیال ہے کہ کرپشن کے پی کے اندر بڑھ رہی ہے ہمیں پنجاب کا حال تو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے چیف منسٹر کے خلاف اور ایک سٹنگ فیڈل منسٹر فواد چودی صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح صوبہ چلا رہے ہیں جب بادشاہوں کی طرح صوبہ چلائے جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت تو جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دھتکار دیتے ہیں اور صرف معاملہ پنجاب کے پی کے اندر حالیہ واقعات یا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا نہیں ہے جس کا تعلق دوزار انیس سے ہے معاملہ آٹے کے کرائسس کا بھی ہے شوگر کے کرائسس کا بھی ہے اگر اس کرائسس اس بہران کی اوپر ذرا سا توجہ دے کر کوئی رپورٹ مرتب کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرپشن کرنے والے عربوں خربوں کی کتنی بڑی گیم کر گئے ہیں اور عوام کے ساتھ کیا ہاتھ کر گئے ہیں میں آپ کو صرف ایک فگر بتاتا ہوں تفصیلات بعد میں کبھی جاری کر دوں گا کہ جب چینی کی قیمت ایک روپیہ بڑھتی ہے جب چینی کی قیمت ایک روپیہ بڑھتی ہے تو عمران خان صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے شوگر ٹائیکون ایک عرب روپے کا منافع سمیٹھتے ہیں ایک روپے قیمت بڑھانے سے ایک عرب روپے کا منافع ہوتا ہے اور آٹے کے معاملے کو میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں تو اگر ان معاملات کی اوپر آپ نے تحقیق شروع کروا دی یا کروانے کی حمد کی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ شاید واجد زیا اور برگیڈر نومان کے تحت چلنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی بھی ضرورت نہ پڑے اور حقائق کھل کر سامنے آ جائے تو یہ تو معاملہ ہوا عمران خان صاحب کے اس دعوے کا کہ پچھلی حکومتوں کے تعلقات فوج سے اس وقت سے خراب ہوئے کہ پچھلی حکومتوں میں کرپشن زیادہ تھی اب جو داستانے ہیں وہ تو ہر سٹور کی اوپر بکھری پڑی ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور بھی دعویٰ کیا اور یہ بھی اخبار کی زینت بنا انہوں نے یہ فرمایا کہ فوج مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کی ان کو حمایت حاصل ہے عموماً جو الیکٹڈ پرائم میسٹرز ہوتے ہیں وہ عوام کی حمایت کی بات کرتے ہیں وہ اپنے ووٹوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں وہ اپنے مقبول ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ فوج کی حمایت کی مسلسل بات کرتے ہیں دیکھیں جب فیصل وامڈا صاحب نے بوٹ کے ذریعے ساری قوم کو اپنا تعرف کروایا تو اس وقت ایک اعتراض یہ سامنے آیا تھا کہ بوٹ کو اس طریقے سے کاؤنٹر کیو پر رکھ کر اور اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک اہم مدارے یعنی فوج کی تضہیق و تضلیل کی ہے یعنی ان کو خامخواہ آپ نے سیاست کے اندر لے کر آئے ہیں تو سیاست کے اندر لے کر آنے کا فیصل وامڈا کا جو طریقہ ہے وہ ان کے اپنے میار کے مطابق ہے لیکن جب وزیراعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہیں تو وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں جب تک فوج میرے ساتھ کھڑی ہے تب تک میں تگڑا ہوں اور آپ کا وزیراعظم کھڑا رہے گا چاہے حالات کیسے بھی ہوں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوج ساتھ کھڑی ہے اور عوام بھی ساتھ ہیں کیا واقعتاً عوام اس حکومت سے مطمئن ہیں میں اس معاملے کی بات نہیں کرتا جس کو میں نے ذکر اور تذیہ کر کے چھوڑ دیا یعنی آٹے کے بھاو دوائیوں کے بھاو چینی کے بھاو اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں آپ کے سامنے ایک اور سروے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر جو پاکستان کے اندر موجود خریدار ہیں اس کا اعتماد پاکستان کی اکانومی کی اوپر پاکستان کی حکومت کی اوپر پاکستان کی معیشت کی اوپر کتنا ہے اور یہ دنیا کی جو بڑی سروے کرنے والی تنظیمیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا موتور نام ہے آئی پی ایس اوز یہ تنظیم کنزیومر سروے کرتی ہے جس کو بنیاد بنا کر دنیا بھر کا انویسٹر جو ہے وہ ملکوں کے اندر انویسٹ کرتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستانی اپنے ملک اور اپنی معیشت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور یہ دوہزار انیس کا سروے نہیں ہے یہ دوہزار بیس تک یہ سروے آتا ہے تو بہت لیٹس سروے ہیں چیزا چیزا باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سروے بہت سارے سوالات پوچھے گئے تو لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک سال پہلے کیا فیل کر رہے ہیں زیادہ کتنے کمفٹیبل آپ فیل کر رہے ہیں تو دس میں سے نو پاکستانیوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی کمفٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں دس میں سے نو پاکستانی اس سروے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کمفٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں ہم گھر کی چیزیں خریدنے میں کمفٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں ہم نئی گاڑی نیا فریج نیا ٹی وی ہم خریدنے میں کافٹیبل فیل نہیں کر رہے کیونکہ ظاہر ہے پیسے ہوں گے تو کافٹیبل فیل کر گے تو ٹین پاکستانیز میں سے نائن پاکستانیز جائیں وہ کہہ رہے ہیں بلکل ہاؤس ہولڈ کی چیزیں خریدنے میں ہم کافٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک سال پہلے اپنی جاب سیکیورٹی کے بارے میں یعنی آپ کی نوکری پکی ہے اس کے بارے میں جو اعتماد ہے اور جو آپ کی اگر آپ کا سوچ پیسے ہیں اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں تو اس کے بارے میں آپ کتنے مصبت ہیں دس میں سے آٹھ پاکستانی کہتے ہیں مکمل طور پر ہمارا نیگٹیو ایٹیچیوڈ ہیں نہ ہم اپنی جاب کے بارے میں سیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور نہ ہم انویسٹمنٹ جو اگر ہمارے پاس ہے تو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے ہم سیفٹی فیل کرتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ کیا پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ان کے اردگرد نوکریاں لوگوں کی جا رہی ہیں دس میں سے چار پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے سروے کے مطابق بتایا کہ یا تو ان کو علم ہے کہ کسی کی نوکری گئی ہے یا انہوں نے وٹنس کیا ہے کسی کی نوکری کا خاتمہ ہوتے ہوئے یا ان کے خیال کے مطابق ان کا کوئی رشتدار یا ان کی معلومات کے مطابق کوئی جاننے والا ہے جس کی نوکری چلی گئی ہے تو ہر دوسرا یا تیسرا پاکستانی جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے یا اس کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ جوب مارکٹ شرنگ کر رہی ہے اور نوکریوں کا ایک بہت بڑا بہران ہے جب پاکستانیوں سے پوچھا گیا اس سروے کے مطابق کہ کیا آپ موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں تو نوے فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ ہم انتہائی غیر مطمئن ہیں یہ سروے کی اپنی فائنڈنگز ہیں جس میں نوے فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم موجودہ حالات سے انتہائی غیر مطمئن ہیں جب پوچھا گیا کہ کیا آپ موجودہ معاشی صورتحال کو اچھا برا یا بہت برا کس طرح کٹیگرائز کریں گے تو پانچ میں سے چار پاکستانیوں نے کہا کہ صورتحال بہت بری ہے میں معاشی صورتحال کی بات کروں تو پانچ پاکستانیوں میں سے چار پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ معاشی صورتحال بہت ہی بری ہے اور جب پوچھا گیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہو تو بیس میں سے صرف ایک پاکستانی کا خیال ہے کہ اس کی معاشی صورتحال نسبتاً بہتر ہے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک پاکستانی کون ہوگا وہی ہوگا جس نے آٹے چینی گھی دوائیوں ریل اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ سے بڑا دھندہ کیا تو بیس میں سے ایک پاکستانی صرف کہہ رہا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اگلے چھے ماہ میں پاکستانی اپنے ملک کی سمت کو کیسے دیکھتے ہیں پانچ میں سے چار پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ معاشی سمت درست نہیں ہے اور حالات مزید بگڑیں گے چھے ماہ کی اگر آپ قدغن ہٹا دیں اور پاکستانیوں سے پوچھیں کہ چلے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں مستقبل میں آپ کو پاکستان کے اندر کیسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو دس میں سے صرف ایک پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ حالات ہمیں اچھے نظر آتے ہیں دس میں سے نو پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طویل مدت حالات ابتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو نہ میں نے بنائے ہیں نہ آپ نے بنائے ہیں یہ وہ سروے ہیں جو بین لقوامی طور پر بڑی بڑی تنظیمیں مسلسل کرتی ہیں اور اپنے کلائنٹس کو دیتی ہیں اور اس سروے کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ستائیس ممالک کے اندر یہ سروے کنڈکٹ ہوا اور ستائیس ممالک کے اندر جو بدترین صورتحال ریکارڈ ہوئی وہ پاکستان کے اندر ریکارڈ ہوئی یہ بھی ایک ریکارڈ ہی ہوگا کہ کسی سروے کے اندر کسی بھی ملک کا اتنا کم نمبر آئے اور اس ملک کی حکومت کے افراد جو ہیں وہ روزانہ کہہ رہے ہوں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں جو کمران خان صاحب نے کہا اب ان حالات کے پیش نظر یہ کہنا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے براہراست یہ بیان دینا ہے کہ جب تک فوج ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہم طاقت کے ایوانوں میں کھڑے ہیں اور کوئی مائی کا لال کوئی معاشی کرائسس کوئی لوگوں کا بہران کوئی لوگوں کا غصہ کوئی معیشت کی بدحالی ہمیں ہلا نہیں سکتی جب آپ یہ بیان دیتے ہیں تو آپ فوج کے سربراہ کی اوپر ایک ایسا بار ڈال دیتے ہیں جس کو کوئی بھی فوج کا سربراہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اگر حکومتیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں اگر لوگوں کے اندر ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اگر بیل اقوامی ریپورٹس کرپشن کے بارے میں گورننس کے بارے میں اکانومی کے بارے میں لوگوں کے اعتماد کے بارے میں بہت اچھی ہیں تو فوج یا دوسرے ادارے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ منسلک کریں گے بڑا سوال اب یہ ہے ایک ایسی حکومت جس کے صوبوں کے اندر سے اپنے منسٹرز اور ممبران پارلیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اور بیٹ گورننس بڑھ رہی ہے جس کے اندر ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک بڑا توفار اور بہران آتا ہے جس کے اندر عوام چلا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہاں پر کرپشن انکریز ہو رہی ہے جس کی منیجمنٹ کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جب ایسی حکومت کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ فوج کی مدد سے ہی طاقت کے اندر رہنا چاہتا ہے ویسے جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر یہ مدد بھی آپ کو ہلکی بلکہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے